ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقعہ کرمان صوبہ ہے جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں وہ آلی شان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے 1431 عیسوی میں 105 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور جن کی ذکر اور تذکرے کے بغیر آخر زمہ پر گفتگون نہیں ہو سکتی اور وہ شخصیت ہے جناب نور الدین کی تاریخ جنہیں حضرت نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے ان کا سیسرہ نصر حضرت موسیٰ قازم سے ملتا ہے اور وہ شان کے شہر حلب میں پیدا ہوئی انہوں نے قرآن سید جلال الدین خوارزمی سے پڑا جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہت المکرمہ میں حاصل کیا اور اس دوران آپ سات سال مکہ میں مکیم رہے اور پھر ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرکن، تبریز، ملتان اور کشمیر کا سفر بھی کیا وہ موسم سرما غاروں میں گزارتے اور لوگوں نے اس دوران ہزاروں کی تعداد میں ان کی بزرگی اور کرامات کا اعتراف کیا اور پھر وہ ایران میں یز کے علاقے میں گئے جہاں انہوں نے خانقاہ تعمیر کی وہاں لوگ دور دور سے آتے اور وہیں جب ان کا انتقال ہوا تو سلطان شہاب الدین بہمی نے ان کا مکبرہ تعمیر کیا شاہ نعمت اللہ ولی غالما اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے صوفیانی نزدیک یہ گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی خصوصی انعائیت سے ولی، عبدال، قطب اور غوث جیسے آل و عرفہ مراتب پر انہیں فائز کرنیتا ہے حضرت نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً آٹھ سو پچپن سال پہلے گزرے ہیں اور ان کے ہزاروں فارسی اشار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں انہوں نے آنے والے دور کی پیشگوئیاں فارسی اشار کی صورت کی ہیں جو کہ حیران کن حد تک ہر بہر کجیس طرح درست نظر آتی ہیں کہ انہوں نے سو سے سات سو سال بعد آنے والے برے سغیر کے بادشاہوں کے نام تک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیئے جب کہ دب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ بادشاہ مثلا مغل بادشاہ تیمور کا تذکرہ ان کے اشار میں بادشاہ کی پیدائی سے دو سو سال پہلے کہا ہے اسی طرح لوڈی خاندان کی حکمرانوں سکندر لوڈی اور ابراہم لوڈی کا ذکر ان کے ہاں ملتا ہے اور پھر مغلی خاندان کے بابر، ہمائیوں، شیر شاہ سوری جو درمیان میں آئے اکبر، جہانگیر، شاہ جہان سب کے قصے ناموں کے ساتھ بیان کرتے نعمت اللہ شاہ ولی پھر انگریزوں کی آمد کا حوال بھی بیان کرتے ہیں صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ وہ ہجابات کے تمام پردے اٹھاتے ہیں جو آخر زمان تک پیش آنے والے کم و بیش تمام واقعات اور حوادث کو اپنے قصیدوں میں پھر وہ بیان کرتے ہیں کئی قصیدوں میں وہ پیدا شد کی ردلیف استعمال کرتے ہیں یعنی پیدا ہوگا یہ کہہ کے بات کرتے ہیں اور بعض مقام پہ ردلیف میں بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں کی صورت استعمال ہوتی ہے جو بیش گوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ذرا ملائزہ فرمائیے زہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے ساڑھے تین سو سال پہلے یعنی گیارہ سو چہتر عیسی میں نعمت الاولی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا ایک اور شیر یوں ہے کہ ہمائیوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا اور پھر شیر شاہ یعنی شیر شاہ سوری ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا تاریخ ہند اس پیش گوئی کو مکمل طور پر درست ثابت کرتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کے ہمائیوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی اور جب شیر شاہ سوری چل بسا تہمائیوں نے شائران کی مدد سے پندرہ سو پچپن عیسوی میں دوبارہ حدوستان پر قبضہ کیا اور پندرہ سو تیس سے لے کے پندرہ سو چھپن تک وہاں پہ حکومت کیا یہ دلچسل بات ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغلب بادشاہوں کا نام لے کر ان کے بارے میں پیش گوئی کی مثلاً اس طرح کا ایک شیر ملاحظہ فرمائیے جہنگیر کے بارے میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دار البقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا قابل توجہ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ ولی نے تمام مغلب حکمرانوں کا نام لے کے ذکر کیا سوائے ایک کے یعنی اورنگ زیب ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر آج کہیں کسیدوں میں موجود نہ ہو کہیں دستیاب نہ ہو لکھا گیا ہو یا پھر یہ بھی کہ اورنگ زیب نے نہ صرف تخت نشینی کی صدی و پرانی روایہ سے انحراف کیا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا بلکہ تخت کی اثر وارث یعنی اپنے بڑے بھائی دارہ شکو کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیڑتے ہوئے ہزاروں مرد و عورتوں کے سامنے بے رہمی سے قتل کروا دیا تھا اورنگ زیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال ہے اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں حضرت اور پھر دیلی کے اجڑنے سے چھ سو سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی دیلی کے نادر شاہ کے ہاتھ اجڑنے کا ذکر فرما رہے ہیں نادر شاہ نے سترہ سو انتالیس میں ہندوستان پر حملہ کر کے دو ماہ تک دیلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو غصے میں آکے اس کے سپائیوں نے صرف بارہ گھنٹے میں ڈیڑھ لاکھ انسانوں کو دیلی میں قتل کر دیا نعمت اللہ ولی بابر کے دور میں سکھوں کے بانی پیشوا یعنی گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں یعنی اس کا نام نانک ہوگا بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس فقیر کا بازار گرم اور بہت چرچہ ہوگا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جین یعنی جرمنوں کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا پہلی جنگ عظیم جو کہ انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک اور پھر اکیس سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی صورت ہوئی ایک حیران کن نتیجہ نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیان کرتے ہیں یعنی اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے مگر وہ لوگوں میں ایک جان لیوہ جھگڑا چھوڑ کے جائیں گے غور کیجئے یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسلح کشمیر کا ذکر فرما رہے ہیں اور پھر وہ کئی سال بعد سکوتے ڈھاکہ کے پیش گوئی بھی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی پھر نعمت اللہ شاہ ولی انیس سو پیسٹھ کی جنگ کا تذکرہ این دنوں کتنے ڈیز میں یہ لڑی گئی اس کی مدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سترہ روز کی جنگ کے بعد اللہ کے خضر و کرم سے اسلام کی غازی خون ریسی کر کے کامیاب ہوں گے ماضی میں حیران کن حد تک درست ہوتی پیشگوئیوں کے بعد ذرا زمانہ حال کی پیشگوئیوں پر نظر ڈالیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں عزر حاضر کے بارے میں بے شمار ان کی روایات لیکن ایک شیر ذرا ملاحظہ فرمائیے یعنی اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا لوگ چور اور ڈاکووں کے سر پر دستار رکھیں گے آخر زمانہ کے بارے میں آٹھ سو پچپن سال پہلے نعمت اللہ ولی کی پیشگوئیاں انتہائی اہم تصور ہوتی ہیں کہ ماضی و حال میں ان کی تمام کی تمام کتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ ہو بہو پوری ہوئیں مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کس واقعے کے بعد یہ واضح نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور اس در زمین پہ فتنہ و فساد بپا ہوگا کس واقعے نے یہ ہنگامہ شروع کیا اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کوئی نہیں جانتا پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس خلفشار کے وقت بد پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ کہر و غضب کے ساتھ ظاہر ہوگی اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے مسلمانوں کے بارے میں تین چار اشار انتہائی توجہ طلب ہیں یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی عرب ایران اور مشرق گستہ سے امداد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وار آئیں گے اور پھر اس جنگ میں اتحاد کیسے ہوگا اس بارے میں ان کا یہ شیر ملائزہ کریں یعنی ترکی چین اور ایران والے یہ بھی سب یقجہ ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کروانے گے یہ جنگ کس قدر خوریز ہوگی اس بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دریا اٹک کافروں کے خون سے تین مرتبہ بھر کے جاری ہوگا اس شیر کی سمجھ بوجھ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس پیش گوئی پر نظر نہ ڈالنے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یعنی پنجاب شہر لاہور ملک کشمیر نصر شدہ آزاد کشمیر یعنی دریا گنگا اور دریا جمنہ کا علاقہ اور بنجور شہر مسلمان فتح کر لیں گے بہت سے صاحبیں ان پیش گوئیوں کو ان احادیث کے ساتھ ان کے تنازل میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ذکر ہوا ہے غزوہ ہند کا تیسری متوقع جنگ عظیم کے بارے میں نعمت شاہ ولی فرماتے ہیں یعنی ہند کی طہاں مغرب کی تقدیر بھی خراب ہوگی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی پھر ان کا کہنا ہے یعنی ایک بڑی جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا اور اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مولک آتشی ہتھیار استعمال ہوں گے نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق یعنی اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی اس کے بعد اس فہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا اس فہان شہر سے اور اس کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ایک شیر ان پیشگوئیوں کے نازک تنین مرلے پہ نعمت اللہ شاہ ولی کا یوں ہے کہ اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں کچھ دو ہزار اشار کے قریب بیعہ ہوتی ہیں جن میں سے صرف ساڑھے تین سو اب آج کے وقت دستیاب ہیں اور ایک ہزار سال پر محیط اتنی طویل اور مستنق پیشگوئی کرنے کا یہ غیر معمولی مرتبہ کسی اور روحانی شخصیت کو اللہ نے غالب نہ تانی کیا یعنی نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد آخر زمان کی علامات قبرہ اور بڑی جنگوں کے حوالے سے گفتوگا سلسلہ جاری رہ گیا خوش آمدید لاہور سے سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کہ امام مہدی کا ظہور سعودی عرب سے ہوگا مکہ موظمہ سے تو کیا وہ سعودی ہوں گے ان کا مسلک کیا ہوگیا کیا سعودی عرب میں جو مسلک ہے وہی سلیم احمد صاحب سعودی عرب کا سرکاری مذہب اسلام ہم جانتے ہیں سنی مسلک اور وہ امام احمد بن حنبل کی پیرگی کرتے ہیں سعودی عرب یعنی کہ سنی حنبلی ہے امام احمد حنبل کا تعلق عراق سے تھا اور وہ چار سنی آئم اکرام یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ ان میں سے سب سے کم تعداد آج دنیا میں حضرت امام حنبل رحمت اللہ علیہ کے مانے سعود 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 کے علاوہ قطر اور کئی خلیج ریاستوں میں بھی امام احمد حنبل کی پیروی کرنے والے اکثریت ہیں امام احمد حنبل امام شافعی کے شاگر تھے اور ان کا دور اباسی خلفاء کا دور ہے جبکہ امام عبدالوہاب جو کہ کئی صدیوں بعد نجر میں پیدا ہوئے وہ امام ابن تیمہ اور امام حنبل دونوں کی تعلیمات سے متاثر تھے اور وہ خود کو صلافی کہتے تھے یہ ذہن میں رہے کہ موجودہ برے صغیر میں جو دونوں بڑے مسالک ہیں یعنی حنفی اور بریلوی یہ دونوں امام ابو حنیفہ کی پیلی تکتے ہیں یعنی دونوں حنفی ہیں امام مہدی کی شخصیت کو کسی ایک مسلک سے منسلک نات فرمائی وہ تمام اہل حق کے قائد ہوں گے امام ہوں گے اس سے قدر نظر کہ وہ کہاں پیدا ہوئے یا ہوں گے اور ان کی زبان کیا ہوگی وہ ان تمام باتوں سے بہت بلند ایک شخصیت ہیں جن پر کسی بھی کلمہ گو کو کوئی اختلاف نہیں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ فرقوں میں جو تقسیم ہے موجود و دور کی وہی امام مہدی تک پہنچ کے ختم ہو جائے لہور سے فرزانہ ساکب صاحبہ پوچھتی ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے فوراں اس طرح سے ہے کہ فرزانہ صاحبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین سال تک نبوت کے مرتبے پہ فائز رہے تین سال اور آپ علیہ السلام نے اس عرصے زیادہ تر قیام بیت المقدس میں ناصرہ کے مقام پہ کیا اسی مناسبت سے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں نصارہ یعود وننصارہ کیونکہ ناصرہ کی جگہ پہ مدینہ منورہ سے سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی حیکل سلیمانی میں ہی دفن ہے کیا ان کا مزار بھی وہی ہے اور وہاں پر کیا ہوگا ان کی مزار کے ساتھ کیا سناتا چلوں آپ نے یقین سنا ہوگا دوبارہ دورا دیتا ہوں انہوں نے بید المقدس میں جنوں کو ایک عمارت بنانے کا حکم دیا جب وہ تیار ہو گئی تو آپ اس میں خفیہ طریقے سے آرام کرنے کیلئے تشریف لے گئے لیکن اچانک ایک نوجوان ماں پہ آپ کے پاس پہنچ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بلا اجازت یہاں کیسے آگئے ہو تو نوجوان نے جواب دیا کہ میں اسے پوچھ کے آئے ہوں جو اس محل کا مالک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ ملک الموت ہے موت کا فرشتہ ہے اور میری روح کبس میں کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا مجد مکمل نہیں ہوئی تھی محل مکمل نہیں ہوا تھا اس لئے آپ نے اپنے عصہ پہ ٹیک لگائی اور اللہ سے درخواست کی بیت المقدس کی اس محل کی تعمیر تک اس مجد کی تعمیر تک جنو انس سے پورا کروائیں اس کی تعمیر جنات جو ہیں وہ سمجھتے رہے جن کو حکم دیا تھا حضر سلیمان علیہ السلام نے کہ حضر سلیمان علیہ السلام زندہ کھڑے اور اسی دوران جب وہ محل یا مسجد بن کے تیار ہوئی وہ جگہ تو آپ کے عصہ میں گھن کا ایک کیڑہ پیدا ہو گیا اور اس گھن کے کیڑے نے آپ کے عصہ کو کھوکلا کر دیا اس کیڑے کا بقاعدہ ذکر قرآن شریف میں موجود اور اس کے نتیجے میں پھر وہ عصہ ٹوٹ کے گر گیا اور ساتھ ہی آپ یعنی حضر سلیمان علیہ السلام پڑے پھر اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ آپ کی تو وفات ہو چکی ہے اور اس ہوتا اس بات کا میں پتا کر جاتا اور ہم اس ذرلت کے عذاب یعنی اس طرح تعمیر کرتے رہے اس امارت کو خوار نہ ہوتے رہے اکثر مورخین اور مفسرین جو ہیں وہ مسجد اقصہ کے سہن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار بیان کرتی ہے قبر مبارک تیس فٹ لمبی ہے اور پندرہ فٹ چوڑی اور مزار پہ سبز رنگ کا ایک غلاف رکھا ہوتا ہے بیان ہوتا ہے کہ اسی سین میں کچھ فاصلے پہ حضرت مریم رضی اللہ انہا وہ بھی مدفون ہے جبکہ کئی لوگ اس مزار کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختلاف کرتے ہیں وہ ان کا ہی کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر بہر تبریہ میں اس کے پاس جا کے ایک گرم چشمہ ہے جس کا نام ہی ہمہ میں سلیمان ہے اس میں آپ نایا کر دیتے ہیں اور وہیں آپ کے انتقال اور وہیں چٹان میں آپ کی قبر فیضہ بات صدیق چودی صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ جہجہ کون ہے صدیق صاحب آپ نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا لوگوں نے شاید یہ لفظ بھی نہ سنا آخر زمہ میں قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ اچانک ظاہر ہوں گے جن کا لوگوں پہ بہت اثر ہوگا بہت امپیکٹ ہوگا بہت طاقت ہوگی ان کے پاس اور وہ بہت مشہور ہو جائیں ان میں سے ایک کا نام صحیح مسلم کی حدیث میں جے جہ کے نام سے بیان ہوا ہے اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے رسول اللہ نے فرمایا کہ دن اور رات کا سلسلہ موقوف نہ ہوگا جب تک کہ ایک آزاد کردہ غلام کے ہاتھ میں اقتدار نہ جائے کیخنے والا یا زور زور سے پکار نے والا کراسی سے حبیب احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے آخر زمہ سے پہلے ایک بڑے جانور کا مکہ میں صفحہ کی پہاڑی سے نکلنا اور باتیں کرنا بیان کیا کیا عام جانوروں کا باتیں کرنا بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے حبیب صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا اور یاد کروائی یہ بات علامات قیامت میں سے ایک اہم ترین یہ بھی ہے کہ جنگلی جانور اور درندے باتیں کرنے جام ترمیزی کی حدیث میں ہے اور اسی حدیث میں یہ جانوروں کا ذکر رہی اور یہ باتیں کرنے لگے گا اور جوتے جو آپ پہنتے ہیں ان جوتوں کے تسموں سے میں سے بھی ایک تسمہ باتیں کرنا شروع کر دے گا اس میں سے آواز دیں یہ صحیح حدیث ہے بعض مفسرین جو ہیں وہ ان اشیاء کے کلام کرنے کو اثر حاضر میں جدید جو مواسلات نظام ہیں مثلا موبائل ٹیلی فون یا ایس ایم ایس اس سے تشبیل دیتے ہیں لیکن اکثریت کے نزدیک یہ علامات ظاہری معنی میں واقع ہوگی یعنی واقعی یہ سب اشیاء جانور کوڑا تسمیں یہ باتیں کریں گے اسی طرح سے ہوگی اگلا سوال عبدالکریم صدیقی صاحب ٹوکیو سے پوچھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آخر زمہ کا تفصیلا ذکر کیا لیکن عذاب قبر پہ بات نہیں کی جہاں انسان قیامت تک مقیم رہے گا ایک وقفہ اور وقفے کے بعد کچھ بات کروں گا عذاب قبر خوش آمدیل عبدالکریم صدیقی صاحب اپنے محدود علم کے ساتھ میں کچھ عذاب قبر کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس طرح سے دیکھتا ہوں حضرت عمر بن عراس کی اس گفتگو کے ساتھ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی وقت سکرات وقت نزہ بنے سے پہلے بیٹے نے ان کی طبیعت پوچھی تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کچھ نہ پوچ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو رہا ہے اس طرح انہوں نے اپنی کیفے دو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو رہا ہے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جب لوگ مجھے دفنا کے چلے جائیں تو کچھ دیر میری قبر کے پاس ٹھہرنا تاکہ میں آنے والوں سے مانوس ہو فورا نہ چلے جائے یہ آنے والے کون ہیں وہ جہاں آپ کو لے جانی کی تیاری کے لئے انہوں نے دو سوال آپ نہ دے سکے تو دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے اور یہاں جواباً اگر کلمہ پڑھا جائے تو مشکلات آسان ہو جائیں گی حدیث میں ہے کہ جو مر گیا اس پر قیامت قائم ہو گئی اور یہ بھی کہ قبر سکڑتی ہے قبر کو کہا گیا کہ قبر بھیجتی ہے سکڑتی ہے عذاب قبر کی مثال غالباً اس تصوراتی عذاب کی ہے جیسے انسان کے سامنے جہنم کے مناظر ہو یا دروازہ کھلا ہو جہنم کا یا جنت کا دروازہ کھلا ہو یا جنت کے مناظر ہو اور وہ شخص آرزو کر رہا ہو کہ یہ قبر کا مرحلہ اگر جنت کے مناظر نظر آرہے تو وہ سوچ رہا ہو کہ جلدی یہ مرحلہ ختم ہو جائے اور میں جنت میں پہنچ جاؤ ہوں یا وہ شروع ہو جاتی ہے آپ نے کئی لوگوں کو موت کے وقت چیختے پکارتے سنا ہو اور کئی دفعہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لینے آرہا ہے مجھے بچاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے یا مجھے لے جائیں گے نہیں نہیں اس طرح کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں سکرات کی منزلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج اس کی آنکھ کیا تیز ہے کہ جن باتوں کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اب حقائق کی تناس کے ساتھ ہیں انسان کو مرنے کے بعد قبر میں صحیح سالم پورے وجود میں زندہ کر دیا جاتا ہے ایک لمحے دلیے اور اٹھا کے پھر اس سے دو سوال کی جاتے ہیں اور اگر بندے نے در جواب دے دی تو اس کے ذہن میں کشادگی آجاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا قبر میں کشادگی یہ وہ کیفیت ہے مطلب یہ کہ اس کے تصور اور جنت کے درمیان جو پردہ ہے اس کو اٹھا دیا جاتا اسے کہتے کبر کشادہ ہوگی اور جو جواب نہ دے سکے اسے قبر کا محول بھی ملتا ہے جو قبر کا محول اپنا ہے اور جہنم کا تصور بھی اس کے سامنے اور اسے قبر کا عذاب کرتے حادی انساری صاحب پیرس سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا مردے کو دعا فائدہ پہنچا سکتی ہے حادیث صاحب ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ میری ماں نے حج کی نیت کی تھی اور وفوت ہوگئی تو کیا میرے حج سے اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 وہ فوت ہو جائے اور مرنے کے بعد تو اس کرز کو ادا کرے تو کیا کرزہ ادا ہو جائے گا یا نہیں اب ذرا عقل سے جواب دیں کہ اگر کرز ادا ہو جاتا ہے تو پھر سواب بھی پہنچتا ہے دعا وہ چیز ہے جو موت کے بعد ہی نہیں بلکہ جنت اور جہنم تک میں مداخلت کرتی ہے صدقہ کہتے ہیں کہ رد بلائے بہت سی بلائوں اور مصیبتوں کو ٹاکتا ہے اور دعا سب سے بڑا صدقہ ہے سب سے بڑا صدقہ اس لئے میری نظر میں دعا سبھان احمد صاحب وہ تائف سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن شریف میں بعض ایسے واقعات کا ذکر کیا جن کی تفصیل موجود نہیں کئی مقام پر قرآن شریف میں صرف ایک لفظ یا آیت ہے اور آپ کو پھر تفصیل پڑھنی پڑتی ہے اسے سمجھ نہیں کے لئے جیسے ابو تفصیل دیکھنی پڑتی ہے کہ ابو الحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا اور حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا جس کی بیوی کا نام عروا تھا اور وہ حضرت ابو صفیان کی بہن تھی لکڑیاں اٹھانے والی اسے قرآن میں اس لئے کہا گیا کہ وہ بہت چغرخور عورت تھی اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی رکھتے تھے ان کے لئے عذاب بیام ہوا ہے قرآن شریف میں اور کئی مقامات اور بھی ہیں جہاں پہ تشبیح سے کام لیا گیا ہے قرآن شریف میں محض اگر گونگا بہرہ یا اندھا کا آگیا تو مقصد یہ نہیں کہ واقعی سامنے معذور لوگ کھڑی ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کچھ سمجھائے جا سکتا ہے نہ دکھائے جا سکتا ہے نہ سنائے جا سکتا نہ بتائے جا سکتا اسی طرح کئی مقامات پر مچھر مکڑی کتے گدھے یہ الفاظ استعمال ہوئے اور ان سے پھر کفار تشبی دی گئی اور ایک بڑی طویل بحث جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا جس کا وقت اجازت نہیں دیتا آخر زمہ کی آخری گھڑیوں میں سور کیا ہوگی سور کا پھوکنا کیا ہوگا اور کائنات کا یہ پورا نظام کس سے نہ پٹا جائے گا اس کی ترتیب کی طرف اب جائیں گے آخری نشطوں کی طرف کیونکہ یہ محفل اب جارے گی پھر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا دوستو وشتدار وگردو نوا کے لوگوں کا سب خیال اکھئے گا اللہ حافظ